جب کوئی یہ بات مانتا ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی مرکز حدایت نہیں آئے گا دو دین ہم لیں گے نہ حضور سے لیں گے وہ مسلم ہے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اب رسول کریم علیہ السلام اس دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ ہم آپ سے مسئلہ تیکھ را دیں کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس میں لوگوں نے بہت مختلف قسم کی رپورٹیں لکھی کتابیں سب گروہ کے پاس ایسی ہیں بڑی بڑی ہیں عالموں نے لکھی ہیں ایک طرف ایسی ہسٹری ہے جس میں ان لوگوں کے ظلم ہی لکھی ہیں جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں میں اور آپ تو کیونکہ سنیاں میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے دلوں میں تن قدیقت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑا کیوں کہ مگر آپ ذرا اگر صبر کر کے حوصلہ سے کام لے کر کتابیں دیکھیں ان کی بھی اور اپنی کتابوں میں جو نشاندی کرتے ہیں ان کو ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا یہ سوچیں کہ بھئی ان کی بات دیتے کوئی سوچیں چاہیے پھر میں اس وقت بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات پھیل جاگے کوئی بدمزگی ہو جائے آپ خود کہیں گے کہ یار وہ بھی معذور ہے اگر ایسا اس روپ کے انہوں نے کیے حضور کی اولاد سے تو کیوں ان کو پھر نیک کال اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ بات نہیں کہ ان کو کھولا جائے پھر تو شیعہ سنی بیس چھر جائے صرف بات یہ کہ جو کسی غریب کو پہنچا وہ نہیں کہتا کہ میں حضور کو نہیں مانتے گا حضور سے پہنچا یہ علاقہ ہمیں یہ پہنچا حضور یہاں ہاتھ بانتے ہم اعلیدیس یہ باننے لگا ہنسوی حضرات کو پہنچا کہ نافتے نیچے بات کتابوں میں سب باتیں ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نافتہ لینی لکھا یا سینے پڑی لکھا اب جس کو جس پر تسلیح ہو جاتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ درست سے اس پر عمل کرتا وہ یہی سمجھ کر رہا ہے کہ حضور سے لے اب شیعہ حضرات نے دیکھا ان کی بات سو رہے ہیں نماز کی بات اب میں اپنی کتابوں کی بات کرتا اگر کسی نے پڑھا ہے تو اب صنف ابن عبی شہبہ دیکھے یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے ان سے پہلے انہوں نے کتاب میں لکھی اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑتے ہیں اب اس میں کون آدمی آتا یہ ہم صحابہ کے عاشق کدھر جائیں گے پھر یہ عبداللہ ابن زبیر زبیر رسول اللہ کی کپی کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضر صحبو بکر صدیق کا نوازہ ہے ہاتھ چھوڑ کر نواز پڑتا اتنا بلا صحابہ جائیں اور مدینہ منورہ میں کوفہ میں بسرہ میں یہ جتنے ہمارے امام ہیں ان کے جو استاد تھے صحابہ کے بعد ان کو تابین مدینہ میں جائیں امام سید ابن مسید جن کو سید و تابین کا صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نواز پڑتا ہماری سنیوں کی کتاب ہوں ہم بسرہ میں جاتے ہیں حسن بسری اور محمد ابن سیرین یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑتے ہیں مکہ میں یہاں کوفہ میں آتے ہیں ابو انیفہ رحمت اللہ ایک استاد دادا عبرائم نخی یہ ہماری کتاب نہیں اب کونسی نماز سیئیوں کی راگہ ہاتھ چھوڑ کر پڑتے ہیں اور کیا ظلم کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہماری کتاب نے گواہی دیتی ہے یہ نماز پڑھنے والے بھی صحابی تھے بڑے بڑے تابین اور کوئی بات بتائیں یہ کلمے کی کیا بات ہے کلمے کی کوئی بات نہیں یہ بھی انعان پڑ مولین نے بات بنا رکھی ہے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نراض نہ انہوں نے آپ بات چل پڑیے یہ کہاں قرآن میں اللہ اللہ محمد رسولہ کو دکھایا مجھے قرآن حضیث ایرسول میں دکھایا کہیں یہ کلمہ تیجبان یہ دو الگ الگ کلمے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اللہ اللہ کہیں لکھا ہے محمد رسولہ ہمیں جوڑ لیے حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شنیوں اور سنیوں کا ایک ہے کلمہ شادت حضور وہ پڑھاتے تھے اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ واشہدو انہ محمد رب دور سے وہ ہے کلمہ یہ ہمیں دو جمع کیے انہوں نے ایک تیسرا بھی ایک کٹھا کر لیا اگر کوئی چوتھا بھی کر لیا کہ ساتھ ہی کہا ابو بکر صدیق عمر فارغ کوش بھی نہیں بکر نیک باتیں ہیں کٹھی کرتے جائیں یہ کوئی اسلام کے کلمے نہیں نہ کوئی دین اس سے بگرتا ہے اچھی باتیں ہیں جو کٹھی کرتے جائیں عثمان زنیران کر لیں آپ بھی کلمہ یہ کلمہ کوئی نہیں ہے یہ کلمہ تیبہ آپ بھی حیران ہوں گے کسی اعت میں نہیں اس طرح بنا برایا کسی حدیث میں نہیں دو الگ الگ چیزوں کو لے کر ہم نے کٹھا کر لیا انہوں نے بھی اگر کہہ دیا علیہ و علیہ و علیہ ہم بھی مانتے ہیں کہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ کچھ شک وری بات اس طرح کی باتوں سے دین نہیں کوئی بگرتا یہ آپ کہہ لیں کہ پیار سے انہوں نے کر لیا ہمارے ہاں یہ بریلوی دوست جائیں یہ ازام سے پہلے یہ اثرات کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور نے نہیں کہی یہ صاحبہ نے اس لئے نہیں کہنی چاہیے مگر یار اس میں کوئی کونسی کفر کی بات تو کوئی نہیں نا دروشری وہ انہوں نے پڑھ دیا کوئی اسلام پھینے کے لئے اکر سے کام دیا کریں جتنی بات غرط نظر آتے گی یہ حضور کا ترے کہنے مگر کافر نہیں کوئی غرط بات نہیں دروشری بھر وقت پڑھا جاتا ہے کوئی صبر سے بھی کام لے نا خوش نہیں بات اور کونسی بات پانچوں کے نام ہیں پانچوں کی رکھتیں سارے مسلمانوں کی ایک ہیں دو فضر کی ہیں چار زور کی ہیں چار اثر کی ہیں تین مغرب کی ہیں چار عشاء کی شیعہ کی بھی اتنی ہیں سنیوں کی بھی اتنی ہیں اب مسئلہ کیا ہے جمعہ بین اصلاحات ہیں کہ دو نمازیں کٹھی پڑھی جا سکتیں گے یہ جب ہم پڑھنی حدیثوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جب زیدہ آ جاتی لوگ زید میں دور چھے شیعوں کی کتابیں میں نے پڑھی ان کے علماء بھی میں جانتا ہوں وہ سارے مانتے ہیں مگر روک نہیں سکتے جانتے وہ بھی ہیں کہ الگ الگ پانچ وقتوں میں پڑھنا ہماری طرح وقت لکھے ہوئے کہ زور یہاں تک ہے بلکل ہمارے وارے طریقے صرف فرق یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب ہماری زیدہ ہے کہ ہم نے اکٹھی کرنی چھوڑ دی رسول کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث ہے چاہے امام ترمدی کہتے ہیں اس پر کسی نے عمل نہیں کیا یہ تو آپ کی اپنی مرضی حدیث میں کوئی خرابی ہے کہ آپ نے مدینے میں ہوتے ہوئے نہ سفر تھا نہ بارش تھی نہ خطرہ تھا نہ بیمار تھے زور اثر کی دو نبازیں کرتی پر چار فرض اس کے چار آٹھ مگر برشا کی بلکل صحیح حدیث کوئی شک نہیں اب بلا وجہ کرتی ابن عباس سے وہ نے پوچھا ابو رہرہ سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا جب کوئی مجبوری نہیں فرمایا اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے امت کو پسا چل جائے کہ کٹھی جی پڑھنے کوئی بات تو سنن تھا یہ شیعہ تو کرتے ہیں مگر ان کی زیادتی کہ انہوں نے عادت بنا لی یہاں سے خود یہ شیعہ مصر کے بھی خلاف ان کی کتابیں بھی یہ نہیں کہتی کہ روز اس طرح پڑھو پانچ آزانیں ہونی چاہیئے پانچ وقت ہیں مگر صرف اکٹھی کی جا سکتی ہیں مصرہ اتنا تھا کہ جائز ہے اگر کوئی کر لے ہم نے زد کر لی کہ کرنی نہیں اکٹھی اکٹھی کی تو کافر ہو جائے ہم بھی جھوٹے ہیں جب جی چاہے اکٹھی دو نمازیں پڑھ سکتا دو رسر مگر بھی سا جائز ہے ان کی وہ زد غلط ہے کہ روزانہ پڑھنا یہ ان کے مصرق میں نہیں ان کی بھی شرارت ہے کتاب میں ان کی نکال کر دکھاؤں گا ان کو رما کے خطے دکھاؤں گا ہماری طرح پانچ ازانے دیں پانچ وقت ہیں اصل یہی ہے مگر کبھی اگر اکٹھی کو کر لے تو بیٹا اتنی بات تھی کہ وہ جائز ہے ہم نے زد کر لی کہ نہیں پڑھنی انہوں نے کر لی کہ ہم نے جان پوچھ کر اسی طرح پڑھنا ہے یہ کیڑ بن گئی مسئلہ اتنا ہی ہے کہ بلا وجہ بھی زور اثر کو مغربشاہ کو اکٹھی کی یاد آتے گا اس میں نہیں وہ بری بات کیا تھے جو عادت انہوں نے بنا لی یہ غلط ہے پڑھتے پانچ یہ مر دو دو کر کے کٹھی پڑھ لیتے ہیں اور کیا بات